حج قبول ہونے کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں آسمان میں اٹھا لی جاتی ہیں حج کرنے کے بعد نیک آمال میں بہتری ہونا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش میں اضافہ ہونا حج سے واپس آنے کے بعد دوبارہ حج کرنے کا شوق ہونا حج مبرور ہونے کی علامت ہے حج کی سعادت کے بعد زندگی کیسے گزارے حج کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا اور زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا باجمہ نماز کی پابندی کرنا مال حرام سے مکمل اشتناب کرنا قرآن مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنا توبہ استغفار قویت کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے تقوی اختیار کرنا اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنا اللہ والوں کی صحبت میں رہنا عبدالللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے آخرت میں آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا مسجد کو عباد کرنے کی محنت کرنا لوگوں کو نمازی بنانے کی محنت کرنا روزمرہ چوبیس گھنٹے کی مسنون دعاوں میں پڑھنا زکاة عطا کرنا کرس کی وقت پر ادائیگی کرنا میراستہ کرنا وراثت ملکیت کو حق داروں میں تقسیم کرنا فارغ اوقات میں دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا